حضور نے اشارت فرمایا آیت المنافق سلا سن منافق کی علامتیں تین ہیں جس شخص کے اندر یہ علامات ہوں تو وہ اس نیت سے سنیں کہ آج ابھی اسی وقت میں یہ مسمم عظم کرتا ہوں کہ اپنے سے کھرچ دوں گا ان چیزوں کو اور اپنے من کو اپنے اندر کو اپنے باطن کو ان غلاستوں سے پاک کروں گا اور عملی موضوعات پہ بات کرنے کا میرا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے اپنی زندگی میں اور پھر میرے ملنے والوں کی زندگی کے اندر عملی طور پہ تبدیلی پہدا ہو تو اس نیت کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو اللہ برکت کرے گا تو سنیے رسول رحمت نے ارشاد فرمایا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں ان میں سے ایک ازا حد دسا قاذبہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کی زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں یہ زہر قاتل ہے اندر اجار دیتا ہے آپ کا معاشرے سے اعتبار ختم کر دیتا ہے اور آپ کی رسوائی کا سبب ہے دوسرا اشارت فرمایا وَعِذَا وَعَدَا أَخْلَفَا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا ہے میرے حضور کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں اور وہ جا کے بھول جاتا ہے میرے حضور تین دن کھڑے رہتے ہیں تین دن کے بعد اچانک وہاں سے گزرا دیکھا تو حضور کھڑے ہیں بڑی شرمندگی ہوئی ڈرتا ہو آگے بڑا صرف اتنا کہا یار تُو نے مشکت میں ڈال دیا تین دن تک میرے حضور کھڑے ہیں اور میں کہتا ہوں وہ تو تین دن بعد واپس آ گیا وہ نہ آتا تین سال بھی کھڑا رہنا ہوتا میرے حضور کھڑے رہتے ہیں کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کسی سے وعدہ کریں ہم خود وعدہ کرتے ہیں تمہیں چھ ماہ کے بعد پیسے دیں گے وہ بچارہ چھ ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ ایک ماہ اور اوپر گزار لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں اور ہم اس کی موت کی دعا کر رہتے ہیں یا اللہ فوت ہی ہو جائے تو اچھی بات ہے تو پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں یار وعدہ کیا ہے اپنا تن بھی بیچ کے دینا پڑے تو دیں گے جو وعدہ کیا ہے جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں کھڑے رہیں گے کہ چاہے اس کی کتنی بیرزیت ہمیں کیوں نہ زہنی پڑے ہیں جب وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرو تیسری بات میرے حضور نے اشارت فرمائی وَعِذَا تُمِنَا خَانَا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اس کے پاس پیسے رکھے جائیں دولت رکھی جائے کوئی ذرین اس کے نام کوئی کر دے کسی وجہ سے کوئی اور اس کے پاس امانت رکھ دے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے بلکہ آپ کے پاس کوئی بات امانت رکھی جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ لوگوں تک نشر نہ کریں تمہارے کان میں اگر کوئی بات کرے تو وہ امانت ہے جب وہ بات کر رہا ہو تو دائیں بانے دے کر رہا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سنیں تو پھر صاحبِ امانت کو چاہیے کہ کوئی اور نہ سنیں یہ امانت ہے اور اس امانت کو پورا کیا جائے اور چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی منافق جب کسی سے لڑ پڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے ہمارے دین نے ہمیں گالی دینے سے روکا ہے اپنی زبان کی پاکیزگی اور اپنی زبان کی تہارت کا سامان کیجئے آپ کسی بھی حالت میں ہوں آپ کے اوپر کوئی کتنی بھی زیادتی کر رہا ہو آپ کو کوئی تھپڑ بھی مار رہا ہو تو آپ اس کا مقابلہ ضرور کریں لیکن آپ کی زبان گندی نہیں ہونی چاہیے یہ غصے کے وقت ہی تو انسان کا پتا چلتا ہے زفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحبِ فہم و زکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہا عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی خوشی کا مرحلہ ہو یا مرحلہِ غم ہو آپ دیکھو نارمل زندگی کے اندر تو آپ موتدل ہوں گے ہوں گے لیکن جب آپ کا بیلنس خراب ہوتا ہے خوشیوں کے وفور کی وجہ سے اس وقت پتا چلے گی یہ ہے انسان کا امتحان یہ ہے انسان کی آزمائج منافق کی علامت بتائی گئی وائزہ خواسامہ فاجرہ جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو پھر گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے جھوٹ بولتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے اور اہد کرے تو اس کی پاسبانی نہیں کرتا اللہ ہمیں اہد کی پاسبانی کی توفیق دے موسیقی